ٹرکٹ کی کیل میں کھلاری آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں کیتھ بوائز این اپنی 53 سال گرہ کے دن اچانک ہی انتقال کر ستر کے اشرے میں دائیں ہاتھ سے جارہانہ بیٹنگ کرنے والے اس فاس بولر نے عالمی میار پر کیل کے تین شعبوں میں اپنی مہارت کو ثابت کیا اور باہیسیت آرلونڈر آر کینن سٹرافی بھی اس کی مہارت کی آئینہ دار مگر ٹیس کرکٹ سے حوالے سے دیکھا جائے تو ستائیس سال کی عمر میں اس میار پر عزمائے جانے کے باوجود وہ کچھ زیادہ مواقع نہیں حاصل کر سکا مگر اس کے باوجود اس نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی اس میں وہ پوری طرح کامیاب دکھائے دیا اور اسی لیے اسے آج بھی ایک کارگر کھیلاری کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے اور اب بھی اسے ایک بلند درجہ حاصل ہے حالانکہ اس نے بہت زیادہ بینولہ قوامی کرکٹ نہیں کھیلی دی سینٹ پیٹرز باباڈوز میں گیارہ اکتوبر انیس سو ترتالیس کو جنم لینے والے کیت بوائز کی پہلی محبت فٹبال کا کھیل تھا جس میں وہ بہت کامیابی بھی حاصل کر گیا تھا کیونکہ چلسی کی مشہور ٹیم کے خلاف اس نے باباڈوز کے گول کیپر کی حیثیت سے چھ سفر کی کامیابی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا مگر اس کے بعد اس نے اچانک ہی اپنی تمام تر توجہ کرکٹ کی جانے مبزل کر لی اور فٹبال کے کھیل کو خیر بیت گیا دی کیونکہ وہ برحال بحیثیت کرکٹر بھی خاصا کامیاب رہا تھا اور جزیرے کی سب سے مضبوط کلب امپائر میں ایوارٹن ویکس، سیمور نرس اور چارلی گریفت جیسے نامبر کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کر اسے اپنی صلاحیتوں کو نکارنے کا موقع مل گیا تھا ابتدا میں وہ دفاعی انداز سے کھیلنے والا ایسا بیسٹ مائن تھا جو کہ شازو نادر ہی گین کو ہٹ کر سکتا تھا مگر سکول میں گیم ماسٹر نے 18 سالہ کھلاڑی کا اسٹائل تبدیل کروایا تو وہ حیران کن طور پر ایکسٹرا کور میں کھڑے فیلڈر کے سر کے اوپر سے سٹروک کلنے لگا جو کہ تماشویوں کے لیے لطف کی فراہمی کا سبب بنتے تھے جبکہ نیٹ پریکچس کے دوران فاس پالنگ کرنے والا یہ کھلاڑی میچوں میں بہائیسیت لیکس پینر کھلا کرتا تھا اور یہ کوئی حیران ہونے کی بات نہیں تھی کہ 1965 میں دورے پر آنے والے ٹیم کوئیلئرز کے خلاف اس کا باربارڈوز کی ٹیم میں انتخاب ایک لیکس پینر کی حیثیت صحیح ہوا تھا مگر اسی میچ میں نہ صرف اس کی زندگی بلکہ کیریئر کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا دراصل یہ میچ ویسٹنڈیز با مقابلہ آسٹریلیا سیریز کے پہلے ٹس سے چند روز قبل ہی کھیلا گیا تھا اور باربارڈوز کے فاس بالر ویزلی حال اور چارلی گریفت فوری طور پر جمیکہ طلب کر لیے گئے تھے حالانکہ یہ امید تھی کہ وہ کوئیلئرز کے خلاف میچ میں حصہ لیں گے بوئیس کو میدان میں آنے سے قبل قطع امید نہ تھی کہ اسے لیک بریک گیندوں کے بجائے فاس بالنگ کرنا پڑے گی ان دنوں انگلیش کاؤنٹری کے سیکرٹری ٹیور بیلی اس کی بالنگ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے پہلے وقفے میں اس نوجوان سے رابطہ کیا اور اس کی خدمات ایس اکس کے لیے حاصل کر لی حالانکہ انہوں نے ابھی اسے بیٹنگ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا بوئیس کو دوسری انگ میں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تو اس نے 55 فرنس کی ایک امدہ انگ کھیل کر اپنی ایک اور صلاحیت کا اظہار کیا مگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ ٹریور بیلی اور شاید بوئیس کی بھی خوش قسمتی تھی کہ محض ایک اتفاق کے سبب عالمی کرکٹر کو ایک اچھا تیز بولر مل گیا جب کیت بوئیس نے انگلنڈ آ کر دو سالہ کالیفائنگ عرصہ گزارنے کا اغاظ کیا تو اس سے پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں کوچنگ کی سہولت بھی حاصل ہوئی اگرچہ کرکٹ کی ابتدا کے بعد اسے ڈاکٹر برنی کلارک ای اے ویلیم اور ڈینس ایٹ انسن جیسے ٹیس بولر کی جانب سے ہدایت ملی تھی جبکہ اس کے والد کیت جو کہ ایک مقامی کھلاڑی تھے اور اس کے چچا جبرالٹ جو کہ باربادوز کے لیے بحیثیت وکٹ کیپر بیسٹ میل کھیلتے تھے اس کی نشہ نمہ میں اہم کردار ادا کرتے رہے مگر برائی رافت کوچنگ بوائز کے لیے بلکل نیا تجربہ تھا ایس 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 کے کوچ فرینک رست کو بڑا تاجب ہوا کہ اس نوجوان میں سیکھنے کا شوق بہت زیادہ موجود تھا جو کہ انڈور کوچنگ سکول میں سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا تھا سیکنڈ الیون کے لیے کھیلتے ہوئے بھی بوائز نے مخالف ٹیموں کو پریشانی میں مبتلا کیا اور ایک مرتبہ لنچ سے قبل ہی 125 رن سکور کر ڈالے حالانکہ میچ اسی دن ساڑھے بارہ بجے شروع ہوا تھا 1966 میں ایس اکس کے لیے اس نے پہلا میچ کھیلا تو اس وقت بھی وہ چیمپینشپ میچوں کے لیے کوالیفائن نہیں کر سکا تھا کیمبری یونیورسٹی کے خلاف اس میچ میں بوائز نے 61 ریونس کے عیوز 9 وکٹیں حاصل کی جیک پہ مجموعی طرح پہ وہ میچ میں 108 رنس کے عیوز 13 وکٹوں کا مالک بن گیا اور برنٹ ووڈ کے مقام پر یہی کارگرگی تھی جس نے بہت کمرسے میں اسے فرس کلاس کرکٹ کی سینچریوں تک پچھا دیا وکٹ کی سینچری بوائز نے کراچی کے شدید گرمی میں اس وقت مکمل کی جب کومن ویلڈ کی ٹیم کے ہمراہ 1968 میں پاکستان کے دور پر آیا تھا اس گرم دن میں واحد بالر بوائز ہی تھا جو کہ اپنی نارمل سپیٹ سے بالنگ کر رہا تھا اور جب ایک گیند وکٹوں سے ٹکرائی تو وہ خوشی کے عالم میں چلایا دوستو یہ میری سوویں وکٹ ہے اس غیر سرکاری دورے نے بوائز کی بحیثیت بالر بہتری میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہر صبح کھیل کے آغاز سے قبل ٹیم کا کپتان رچی بینو اس کی کوچنگ کرتا اور اسے چند ہدایات دیتا تھا بوائز نے ان تمام ہدایات کو اسی طرح قبول کیا حقیقت یہ ہے کہ وہ بوائز نے کرکٹ کھیلنے کے لیے جنم لیا تھا اور وہ ہر ممکن طور پر کھیل کے ہر لمحے کا لطف حاصل کرنا چاہتا تھا فیلڈ میں وہ بالر اور بیسٹ من کے علاوہ کسی چیتے کی من پھرتیلا فیلڈر بھی تھا جس نے 1967 میں ہمشائر کے خلاف بارن ماؤت پر میچ میں چھے کیچز کیے اور اس سیزن میں مجموعی پر 33 کھلاریوں کو کیچ کر کے وہ خود بھی اس حوالے سے نمائی رہا مگر بوائز کی لطف کا سبب ونڈے کرکٹ ہی تھی اور وہ جلٹ کپ یا سنڈے لیگ میچوں کے دران واضح طور پر امدہ کاردگردی کا مطمئنی دکھائی دیتا تھا ونڈے کرکٹ کا سمر ہی تھا کہ اس نے ہمشائر کے خلاف الفورڈ میں صرف 58 منٹ میں 147 ناٹ آؤٹ رنس کی اننگ کھیلی اور اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرایا ورنہ تیسے دن کے آغاز پر اس کی کاؤنٹی اس میچ کو تقریبا ہار بیٹھی تھی مگر بوائز نے مخالف بالوین کو تحس نحس کر کے رکھ دیا اور صرف ایک گھنٹے میں میچ کی مکمل صورتحال کو تبدیل کر دیا اس اننگ کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ میں جارہانہ انداز سے بھی کھیلنا پسند کرتا ہوں کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ گیند کو ہٹ کرنے کی خوبی میرے اندر قدرتی طور پر موجود ہے حالانکہ ابتدائی طور پر وہ ایک دفاعی بیسٹ مین کی حیثے سے کھیلا تھا ایک مرتبہ صرف 23 منٹ میں نف سنچی تک رسائی حاصل کرنے والا کلاری نے کہا کہ جب گیند میرے سامنے گرتی ہے تو میں اس کو ممکنہ طور پر زورتار انداز سے ہٹ لگانا چاہتا ہوں اور جب تک یہ دور تک ہوا میں تیرتی ہوئی جاتی ہے تو مجھے اندرونی طور پر اتمنان محسوس ہوتا ہے بچپن میں کیت بوائس کا ہیرو ایوارٹن ویکس تھا مگر بعد میں اس کا آئیڈیال گریسوبرز بن گیا جسے بوائس نے باس کیرنگٹن سنگل وکر ٹورنمنٹ کے پہلے راؤنڈ میں لارڈز پر شکست سے دوچار کر دیا تھا اور اسی ٹورنمنٹ کے فائنل میں اس نے صرف 46 کے اندر پر 86 رن سکور کر ڈالے تھے اس کی اندر بلا کے اعتماد تھا جو کہ اسے آگے بڑھاتا رہا اور مجموعی طور پر امدہ کارگرد کی اس کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم تک لے گئی اور وہ انیس سو ستر اکتر میں بہارت کے خلاف جارش ٹاؤن ٹیسٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا اگرچہ اس کی اولین ازمائش میں وہ کوئی حیران کن کارگردگی نہ دکھا سکا مگر گندوہ پاشوانات کو اپنا پہلا شکار بنانے والے کھلاری نے سنتالیس رنس دے کر دو ویکٹ کی کارگردگی دکھائی جبکہ بیٹنگ میں وہ صرف نو رنس ہی کر سکتا انیس سو بہتر تہہتر میں آسٹریلی ٹیم بسٹ انڈیز کے دورے پر آئی تو اس کے خلاف بھی کیت بوائس کی کوئی حیران کن کارگردگی نہیں تھی اور چار ٹیسٹ میچوں میں اس نے صرف اکتیس اشارہ سیتتر کی آس سے نو ویکٹیں حاصل کی جبکہ سولہ اشارہ سولہ کی آسس سے ستانوے رنس ہی بنا سکے جو کہ اس کی امدہ کارگردگی کا عقص نہیں تھا جو کہ وہ فرس کلاس کرکٹ میں دکھاتا آیا تھا اسی سیریز میں بریش ٹاؤن ٹیسٹ پر کوئیت بوائس نے سکسٹی ایٹ رنس کے عوض تین ویکٹیں حاصل کی جبکہ گیانہ میں وہ تائیس رنس بنانے کے علاوہ تین ویکٹیں سکسٹی نائن رنس کی کارگردگی دکھانے میں کامیاب ہوا جبکہ پورٹ آف سپین میں اس نے اکتیس رنس سکور کیے مگر آلہ میار پا خود کو منوانے کے لیے اسے زیادہ بہتر کارگردگی کی ضرورت تھی انیس سو تہتر کا دورہ انگلنڈ دراصل کیت پوائس کی کیریئر کا اہم موڑ تھا جب مجموعی طور پر برطانوی محول کے تجربہ کار اس کھلاڑی نے آور ٹیسٹ میں صرف ایک سو سنتالیس رنس کے عوض گیارہ کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے ویسٹ انڈیز کو بیس میچوں کے بعد فتح سے ہم کنار کر آیا اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ میں آر پر بھی اپنی اہمیت کو ثابت کر دیا پہلی اننگ میں بہتر رنس سکور کرنے والے کیت بوائس نے بالنگ کے شعبے میں بھی پانچ کھلاڑیوں کو ستر رنس کے عوض آؤٹ کیا اور دوسری اننگ میں بھی ستتر رنس کے عوض چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا مگر برمنگم میں کھیلے جانے والے اگلے ٹیسٹ میچ میں وہ بری طرح ناکامی کا شکار دکھائی دیا اور یہی وہ موقع تھا جب اس نے اپنی صلاحیتوں کو ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا اور لارڈس پر نئے حوصلے کے ساتھ میدان میں اترا اور یہاں بھی اس کی آر رونڈر کارگرگی نے ویسٹ انڈیس کو ایک اننگ اور دوسری چھبیس رنس سے فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا چھتیس رنس کی قیمتی اننگ کھیلنے والے کیت بوائس نے اس مرتبہ بھی چار وکٹیں پچاس رنس کے عوض اور چار وکٹیں فارٹین آئن رنس کے عوض حاصل کی اور ثابت کر دیا کہ عالمی افق پر ایک بھرپور کھیلاری ابر کر سامنے آ چکا ہے انیس سو تہتر چہتر میں برطانوی ٹیم جوابی دورے پر ویسٹ انڈیس آئی تو توجہ کا مرکز ویسٹ انڈیس آرل آنڈر کیت بوائس ہی تھا جس نے گزشتہ سیریز کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اس نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا کیونکہ پورٹ آف سپین پر چھبیس رنس بنانے کے بعد اس نے چار وکٹوں کی کارگردگی بھی دکھائی اور ویسٹ انڈیس کی سات وکٹوں سے کامیابی میں اپنا حصہ نبھایا مگر اگلے دو ٹیسٹ میچوں موور بیٹنگ کے شعبے میں نکامی کا شکار ہوا اور بالنگ میں بھی صرف چھے وکٹیں ہی حاصل کر سکا پورٹ آف سپین میں اس کی بالنگ کی کارگردگی بہتر نہ ہو سکی مگر اس شرکست خوردہ میچ میں دوسری ایننگ کے دوران اس کی 34 نائٹ آؤٹ رنس دوسرا بڑا انفرادی سکور ثابت ہوئے اور یوں اس سیریز میں کیت پوائس نے 29 اشاریہ 45 کی عاصص سے 11 وکٹیں حاصل کی جبکہ 29 کی عاصص سے 87 رنس سکور کی ہے مگر اس مستند آر راؤنڈر کے لیے یہ کارگردگی کسی طرح بھی اتمنان بخش نہ تھی جو کہ بڑے کارنامے دکھانے کا خواہش مند تھا حالانکہ یہ کارگردگی اتنی خراب نہیں کہا جا سکتی 1974-75 میں دورہ بہارت میں بھی وہ کوئی خاص کارگردگی نہ دکھا سکا اور سیریز میں فاس بالر کے لیے نازساز گاز وکٹوں پر بھی 32 کی عاصص سے 6 وکٹیں حاصل کر سکا جس میں بنگلور پر اس کی 3 وکٹوں کی کارگردگی سب سے امدہ رہی مگر یہ دیلی میں 68 رنس کی ایننگ کھیل سکا جو کہ ایک ایننگ سے فتح میں معاون ثابت ہوئی جبکہ مدراز میں دو وکٹوں کی کارگردگی نے اسی کی موجودگی کو احساس دلایا اسی سیزن میں پاکستان کے دورے پر بھی ایک ایت بوائز دو ٹیسپ میچوں میں 15 رنس سکور کر سکا اور چار ایننگ میں صرف چار وکٹیں ہی حاصل کر سکا مجموعی طور سے یہ دورے اس کے لیے بہت زیادہ کامیاب نہیں رہے کیونکہ لوگ اس سے زیادہ بہتر اور بڑی کارگردگی کی توقع کر رہے تھے جس میں وہ ناکام رہا مگر اس کے باوجود اس سالونڈر کی مجموعی حیثیت برقرار رہی جو کہ 1975 کے پہلے عالمی کپ ٹونانمنٹ میں ویسٹ انڈیز کی فتح کا ایک نمائی کردار بن کر اوبرا عالمی کپ میں سری لنکا کے خلاف اولڈ ٹریفٹ میں کی پوائز نے 22 رنس کے عوض 3 وکٹیں حاصل کی جبکہ اول میں آسٹریلیا کے خلاف دو وکٹیں 38 رنس کی عوض حاصل کی مگر فائنل میں لارڈز پر آسٹریلیا کی چار وکٹیں اس نے 50 رنس کے عوض حاصل کی اور جولین کے ساتھ نصف سنچری شراکت کے دوران 34 رنس بھی سکور کیے تو ویسٹ انڈیز کی فتح میں اس کا قردار واضح طور پر نظر آیا مجموعی طور پر پانچ میٹھوں میں کی پوائز نے 18.50 کی آسٹر سے 10 وکٹیں حاصل کی جس میں اس کا فی آور آسٹ بھی صرف 3.55 رہا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ ونڈے کرکٹ میں زیادہ موثر ثابت ہو سکتا ہے مگر ان دنوں محدود آورز کی کرکٹ بہت کم کھیلی جاتی تھی انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں ونڈے کرکٹ کا ماسٹر اور 1000 رنس کے علاوہ وکٹوں کی سینچی تک رسائی حاصل کر گئے اس نے ڈبل کا عزاز حاصل کرنے والے یہ آرلونڈر 1975 میں لیسٹر شہر کے خلاف 113 رنس بنانے کی علاوہ میچ میں تہتر رنس کے عوض دو وکٹیں بھی حاصل کر گئے 1975-76 میں آسٹریلیا کے دورے کے بعد یہ ایک نہایت بدقسمتی کہی جا سکتی ہے تو وہ اس سیریز کے بعد بینل قوامی کرکٹ میں پھر کبھی دکھائی نہ دے سکا شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ گزشتہ دو تین سیریز میں وہ مجموعی اعتبار سے اتنا زیادہ موثر نہیں رہا تھا اور پھر اسی دوران ویسٹنی ریز کو چند غیر ممولی صلاحیتوں کے حامل فاسٹ بولر بھی مل گئے تھے آسٹریلیا کے خلاف 1975-76 کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں کیت بوائیس نے پرتھ میں اگرچہ صرف ایک ہی وکٹ حاصل کی مگر ایننگ سے فتح میں اس کے نقابل شکرس 49 رنس کا کردار بھی اہم تھا سیڈنی میں واجبی سی کارکردگی کے بعد جب وہ ایڈی لیٹ ٹیسٹ میں قدر بہتر فارم میں دکھائی دیا تو اس کی ٹیم کو شکرس کا سامنا کرنا پڑا مگر بوائیس کا اس میں قصور نہ تھا کیونکہ اس نے نہ صرف دونوں ایننگز میں نصف سینشنیاں سکور کی بلکہ اپنے کیریئر کی بہترین انفرادی ایننگز بھی کھیلی پہلی ایننگز میں ناٹ آوٹ 95 رنس کی دلکش ایننگز کے بعد کیت بوائیس نے دوسری باری میں بھی 69 رنس سکور کیے مگر بالنگ کے حوالے سے اس کو نقامی کا سامنا کرنا پڑا تھا جو کہ مسلسل تین ٹیسٹ میچوں میں صرف چار وکٹیں ہی حاصل کر سکا اگرچہ میل برن پر اپنے آخری ٹیسٹ میچ میں اس نے تین وکٹیں اور دو وکٹوں کی کارگردگی دکھائی مگر اس مرتبہ اسے بیٹنگ میں کامیابی نہ مل سکی اور یوں غیر متوقع طور پر کیت بوائیس کے کیریئر کا خاتمہ ہو گیا انیس سو ستر سے انیس سو چھہتر تک کیت بوائیس نے ایک اس ٹیسٹ میچوں کی تیس ایننگز میں تین مرتبہ ناٹ آوٹ رہتے ہوئے چوبیس اشاریہ تراسی کی اوسط سے چھے ست ستاون رنس سکور کیے جس میں اس کی چار نصف سنچریاں بھی شامل تھی پانچ کیچز کرنے والے اس کھیلاری نے ایک ہزار آٹھ سو ایک رنس کے عیوز اکتیس اشاریہ زیرو ایک کی اوسط سے ساٹھ وکٹیں بھی حاصل کی جس میں چھے وکٹیں ستتر رنس کے عیوز اس کی بہترین بالنگ رہی جبکہ اننگ میں پانچ وکٹوں کا کارنامہ وہ صرف دو مرتبہ ہی انجام دے سکا اور میچ میں دس وکٹوں کی کارگردگی ایک مرتبہ شامل تھی آٹھ ایک روزہ انٹرنیشنل میچوں میں چودہ اشاریہ پچیس کی اوسط سے ستاون رنس سکور کرنے والے کیت بوائز نے چوبیس اشاریہ زیرو ساتھ کی اوسط سے تیرہ وکٹیں بھی حاصل کی اور جس میں ایک اننگ کے دوران چار وکٹوں کی کارگردگی ایک مرتبہ شامل تھی بینل اقوامی کرکٹ سے علیدگی کے بعد وہ فرس کلاس کرکٹ میں بھی حصہ لیتا رہا مگر صرف انیس سو سی تتر تک کیونکہ اب اس کے لیے محض فرس کلاس کرکٹ کھیلنا کچھ زیادہ دلچسپی کا باعث نہیں رہا تھا ایس ایس ایکس پاربادوز اور ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کرنے والے کیت بوائز نے فرس کلاس کرکٹ میں مجموعی طور پچار سینچنیوں کی مدد سے آٹھ ہزار آٹھ سو رنس سکور کیے اور اس کی اوسط بائیس اشاریہ انتالیس رہی جبکہ دو سو پندرہ کیچس کرنے کے علاوہ آٹھ سو باون وکٹیں بھی حاصل کی اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس بولر کے لیے جو لیکس پینر کی حیثیت سے کیریئر شروع کرنے کے بعد فاس بولر بنا اور عالمی میار پر اس نے اپنے کھیل کا لہو منوایا ایننگ میں پانچ وکٹیں پینتیس مرتبہ حاصل کرنے والے اس شاہ فارم بولر نے میچ میں دس وکٹوں کا کارنامہ سات مرتبہ انجام دیا جبکہ جان پلیئرز لیگ میں لنکر شائر کے خلاف منچسٹر 1971 اس کی آٹھ وکٹیں 26 سنس کے عوض اس کی سب سے بہترین بالنگ رہی جسے کیت بوائز کی طرح کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکے گا اور جب بھی ویسٹ انڈیس کے آرڈ آنڈر کا ذکر آئے گا تو اس منفرد آرڈ آنڈر کو ضرور یاد کیا جا سکے گا جس نے ٹھیک اسی دن موت کو گلے لگا لیا جس دن وہ صرف 53 سال کا ہوا تھا موسیقی